اسلام علیکم ڈیئر ویورز ایلس ہوئے امریکہ کے مشہور شہر میچچچس کا ایک معمولی کارگر تھا وہ اٹھارہ سو انیس میں پیدا ہوا اور صرف اٹھالیس سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا مگر اس نے دنیا کو ایک ایسی چیز دی جس نے کپڑے کی تیاری میں ایک انقلاب برپا کر دیا وہ سلائی کی مشین تھی جو اس نے اٹھارہ سو پینتالیس میں ایجاد کی ایلس ہوئے نے جو مشین بنائی اس کی سوئی میں دھاگہ ڈالنے کے لئے ابتدار سوئی کی جڑ کی طرف چھید ہوتا تھا جیسا کہ عام طور پر ہاتھ کی سوئیوں میں ہوتا ہے ہزاروں برس سے انسان سوئی کی جڑ میں چھید کرتا آ رہا تھا اسی لئے ایلس ہوئے نے جب سلائی کی مشین تھیار کی تو اس نے بھی عام رواج کے مطابق اس نے جڑ کی طرف چھید بنایا اس کی وجہ سے اس کی مشین ٹھیک کام نہیں کرتی شروع میں وہ اپنی مشین میں صرف جوتا سی سکتا تھا اور کپڑے کی سلائی اس مشین پر ممکن ہی نہیں ایلس ہوئے ایک عرصے تک اسی ادھر بان میں رہا مگر اس کی سمجھ میں اس کا کوئی حل نہیں آتا تھا آخر کار اس نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب نے اس کا مسئلہ حل کر دیا اس نے خواب دیکھا کہ کسی بحشی قبیلے کے آدمیوں نے اس کو پکڑ لیا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر سلائی کی مشین تیار کر کے بنا دے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اس نے کوشش کی مگر مقررہ مدت میں وہ مشین تیار نہ کر سکا جب وقت پورا ہوا تو قبیلے کے لوگ اس کو ماننے کے لئے دھوڑ پڑے ان کے ہاتھوں میں نیزہ تھا ہوئے نے غور کیا تو ہر نیزے کی نوٹ پر ایک سراغ تھا یہی دیکھتے ہوئے اس کی نیند کھول گئی ہوئے کو ایک انیشییٹیو ہی گیا اس نے نیزے کی دھاں اپنی سوئی میں بھی نوٹ کی طرف چھید بنا دے اور اس میں دھاگہ ڈالا اب مسئلہ حل ہو گیا دھاگے کے چھید کے اوپر ہونے کی وجہ سے جو مشین کام نہیں کر رہی تھی وہ نیچے کی طرف چھید بنانے کی وجہ سے بخوبی کام کرنے لگی ہوئے کی مشکل یہ تھی کہ وہ رواجی ذہن سے اوپر اٹھ کر سوچ نہیں پا رہا تھا ٹرڈیشنل مائنڈ سینٹ سے وہ باہر ہی نہیں نکر آتا جیسے لوگ کر رہے تھے ویسے ہی وہ ان کی طرح ہی ایک ٹرڈیشنل وی میں چاہتا وہ سمجھ رہا تھا کہ جو چیز ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے وہی صحیح ہے جب اس کے انکانشیس نے اس کو اس کے لاشوہ نے اس کو تصویر کا دوسرا روح نکھایا اور اس وقت وہ معاملے کو سمجھا تو اس کو فوراں اس کا سلویشن ملیا جب آدمی اپنے آپ کو ہمتن کسی کام میں لگا دیں مکمل طور پر اس کام میں ڈوب جا اور اس کام کرنے کی صلاحیت اس میں آج جائے تو وہ اسی طرح سے اس کے رازوں کو پا لیتا ہے جساں ایلس ہوئے نے اپنا یہ راز پا لیا تو اگر آپ نے زندگی میں ترقی کرنی ہے تو آپ کو بھی ٹرڈیشنل مائنڈ سیٹ سے پڑے جانا پڑے گا اس رواجی ذہن اس رواجی سوچ سے پڑے جانا پڑے گا اور اپنے آپ کو دنیا کے ان تخلیقی کریٹیو ٹائپ کے لوگوں میں شمار کرنا پڑے گا جو لوگوں سے مختلف سوچتے ہیں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ کچھ نیا کام کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی